آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج ماغ شکل پکش کی ترتیاتی تھی اور گروار کا دن ہے ترتیاتی تھی کل یہ صبح چار بچ کر آتیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد چطورتی تیتی لگ جائے گی آج رات نو بچ کا سترہ منٹ تک پریگ یوگ رہے گا اس یوگ میں شتر کے ورود کیے گئے کارے میں سفلتہ ملتی ہے اتھا شتر پر بھی عوشہ ملتی ہے ساتھی آج شام چار بچ کا چونتیس منٹ سے شروع ہو کر کل دو باہر تین بچ کر اٹھاون منٹ تک رب یوگ رہے گا سوری کے پرہاو والا یہ رب یوگ بہت ہی پرہاوشالی ہے سوری کی ورزہ سے بھرپور ہونے کے کارن اس یوگ میں کیے گئے کارے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے ابھی تو یہ شبھل ہی دیتا ہے رب یوگ سبھی کوئی یوگوں کو انشت شکتیوں کو نشٹ کرنے کے عدود شکتی رکھتا ہے لہٰذا اس یوگ میں جو بھی کارے کیے جائیں وہ سفل ضرور ہوتے ہیں آپ بھی اپنے کاریوں کو سفل بنانے کے لیے بہت شبھ رب یوگ کا آج فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساتھی آج شام چار وچ کر پینٹیس منٹ تک شتوکہ نکشت رہے گا آکاش منڈل بے اس ست ستائیس نکشتروں میں سے شتوکہ چوبیسوہ نکشت رہے اس کا عرض ہوتا ہے سو چکت سک بھے شج بھائی شج بھکا شت سو بھیکا بھائی شج یعنی اوشدی بھائی شج مطلب جو سو چکت سکوں کے سامان ایک فرکش ہے یہ نکشتر اپنے آپ میں بہت سی وستوں کو سما لینے کی چھمتہ رکھتا ہے اس نکشتر میں نام کرنا منڈن کوئی نیا سامان کرنا ویدیارم کرنا بہت شبھ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ شتوکہ نکشتر کا پرتیق چند خالی ورط یا گولاکار آکرت کو مانا جاتا ہے جبکہ پیر پودھوں میں اس کا سمبند قدم کے پیر سے بتایا گیا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جن میں شتوکہ نکشتر میں ہوا ہے ان لوگوں کو آج شتوکہ نکشتر کا ان لوگوں کو صدیب قدم کے پیر کی اپاس نہ کرنی چاہیے اور شتوکہ نکشتر میں وشیش روپ سے اگر آپ کو قدم کا پیر نہ ملے تو اپنے من میں ہی ہرے بھرے قدم کی آکرت کا دھیان کریں ساتھی قدم کے پیر اس کی لکڑی یا اس سے جڑی کسی بھی انہی چیز کو آج نقصان نہیں پہنچانا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو جیون میں ترقی سنشتھ ہوگی تو یہ تھی پریگی یوگ رویوگ اور شتوکہ نکشت کی چرچہ اور اب بات کریں گے آج گروہار پریگی یوگ رویوگ اور شتوکہ نکشتر میں کیے جانے والے ان مشیش اپائیوں کی جسے کر کے آج اپنے آج کر کے آپ اپنی جیون میں چل رہی سوستہ سوستہوں سے چھوٹکا رہا پا سکتے ہیں ساتھی اپنے سکھ سو بھاگے میں وردی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پریوار کی خوشیاں کہیں گم ہو گئی ہیں تو ان خوشیوں کو پھر سے اپنے پریوار کے لوگوں کی زندگی میں بکھیرنے کے لیے آج ایک سفید چندن کو گز کر اس کا پیسٹ بنایا اور اس چندن کے پیسٹ سے پریوار کے سب لوگوں کو ٹکا لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے پریوار کی گم گوتی خوشیاں ایک بار پھر سے سب کی زندگی میں بکھر جائیں گی دیکھیں بہت دھیر سے چندن مچہ پولی ہے گا تھندک ہے اور تھندک میں زیادہ چندن کا استعمال ٹھیک نہیں چندن یہ بہت تھندہ ہوتا اگر آپ اپنے ورطمان ہیلتھ سٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پیٹ آج سے سمبندیت کوئی پریشانی ہے تو اس سے چھوٹکارہ پانے کے لیے آج آپ کو اپنے بھار کے برابر جاؤ یا گیہوں تلوانا چاہیے اب اس میں سے تھوڑے سے جاؤ یا گیہوں الگ نکالنے چاہیے اور انہیں بہتے جل میں پروہیت کرنا چاہیے باکی بچے ہوئے جاؤ یا گیہوں کو کسی مندر یا دھارمستھل پر دان کرنے اور یہ دان بڑے آدھر کے ساتھ کریں دیکھیں دان کرتے سمیں آپ کا وہ جو ہوتا ہے یہ لوپنڈی جی لیے یہ نوٹ لائک دس جو سمپت سیو راو نہیں دین دیئے تسمات سوئی سمپتہ بیبھیشن نہیں سکوچی دین رکھنات لنکاپتی راوان کو جیتنے کے باڈ بھاگوان شی رام جب بیبھیشن کا راستی لگ کر رہے تھے جو سمپتی بھاگوان شیو سے راوان کو اپنے دس مستک دینے کے چڑھانے کے باڈ ملی تھی اتنے پریشن کے باڈ ملی تھی وہی سمپتی جب بھاگوان رام بیبھیشن کو دے رہے ہیں تو بڑے سنکوچ کے ساتھ دے رہے ہیں سکوچی دین رکھنات کہ یہ بہت تھوڑا سا ہے میں کیا دے رہا ہوں تو اتنے دھیر کو بھی تھوڑا مارنے والے مریادہ پورشوتم ہمارے آدرش ہیں اس لئے دان کرتے سمیں اپنے شیل کا ہمیشہ دھیان رکھیں شیل کے بینہ دان کا کوئی ارث نہیں ہے اہنکار کے ساتھ دیا گیا دان ارث ہی نہیں ہے دان دیتے سمیں ایسا بچار وہ دان کے لیے چاہیے آج کل تو ایک فیشن بن گیا نا کہ لینے دینے کے لیے ساڑی چاہیے دان کے لیے کپڑا چاہیے خود کو چاہیے 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 روپے میٹر والا چوتان کا سلک اور دان کے لیے چاہیے ڈھائی روپے میٹر والا تو ریٹن بھی ڈھائی روپے والا میٹر والا ملے گا اوپر ایک سوپرڈوپر کمپیوٹر ہے جس کا نام ہے بھگوان وہاں ہر انٹری بلکو ساہی دین سے فید ہوتی چاہے بند کمرے میں کریں یا کھولے میدان میں ان کو سب معلوم ہے تو آپ کیا دان کر رہے ہیں کس نمت دان کر رہے ہیں اس کا کیا رضلٹ آپ کو ملنا ہے اور اس کا گیز کیا ہے وہ سب ان کو معلوم ہے اس لیے اگر دان کے ساتھ اہنکار نہیں شیل ہونا چاہیے دان کے ساتھ شیل ہونا چاہیے اس لیے دان کے ساتھ قوالیٹی بھی ہونی چاہیے دان وہ شیل کر ہے جو آپ پہن سکتے ہو اس سے بہتر دان کریں گے کارکے تو دیکھو ایک بار اپنے حردے کو کھولو تو موقتی تو پاؤ یہ سوارتھ لپسہ کتنے دن کی جیون منوشہ کا جیون پانی کا بلبلہ ہے چلو آگے چلتے ہیں فیلحال جو ہم نے آپ کو بتایا اس اپاہ کرنے سے ہیلتھ اسٹیٹس بیٹر ہوگی اگر آپ نوکری میں اپنا منچاہ پرموشن کرانا چاہتے ہیں تو آج باجار سے سنگھالے کا آٹا لے کر رہیے اور کھلا کر اس کی روٹیاں بنائیے جب روٹیاں بن جائیں تو ان پر دو مولی رکھ کر مندر یا کسی دھرمستل پر آدھر صحیح دان کر دیں آج کے دنے سے کرنے سے جواب میں آپ کو منچاہ پرموشن ملے گا اور اگر آپ کسی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوچ رہا ہے تو آج آٹے کا ایک چومکہ دیا بنائیے اس میں سرسوں کا تیل بھاری ہے اس میں پڑی ہوئی بتیاں لگائیے اور اپنے گھر کے آنگر میں اس دیپک کو چلائیے ساتھی ویعی آسن بچھا کر بیٹھ جائیے اور کچھ دیر کے لئے راہو کے منتر کا چاپ کریے منتر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو جلدی مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ سوچے گا اگر آپ کچھ سمیسے مانسی گروپ سے پریشان چل رہے ہیں تو ایسی استیتی سے باہر نکلنے کے لئے آج اسنان آدھ کے بعد سب سے پہلے اپنے عشت دیو کو پرمام کرے اور اس کے بعد چندر کی خوشبو والی ایک دھوبتی اپنے گھر کے مندر میں چلائیں اور کچھ دیر ہاں چھوڑ کر وہی پر کھڑے رہے ہیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی اگر آپ اپنی آرثی کی استیتی کو لے کر کچھ دنوں سے پریشان چل رہے ہیں تو آج گھر کے سب سے دچوں کو ایک ایک کچھا ناریل دیں اور دس منٹ بعد دوسے وہ ناریل واپس لے لیں اب ان سارے ناریل کو اپنے آرثی کی استیتی میں صدھار کے لیے پراتھنا کرتے ہوئے کسی بہتے جل کے صورت میں پرواہد کرنے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنے آرثی کی استیتی کو لے کر جو بھی پریشانی ہے اسے جلد ہی چھوٹکارا ملے گا اپنے دامپت یا سنمندوں میں مدھورتہ بھرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج بازار سے مٹی یا کسی دھاتو سے بنی ہاتھی کی مورتی خرید کر لائیں اور اسے اپنے بیڈروم میں کسی ٹیبل لاتے پر یا کسی شوکیس میں رکھنے اگر آپ اپنے ہی دیش میں رہ کر کسی ویدیشی کمپنی کے لیے کچھ جاپ کرنا چاہتے ہیں تو آج شاتبیکہ لکشتر میں ایک چندن کی گولی لے کر اس گولی کو مندر میں استحبیت کریں آپ اس چندن کی گولی کی ویدھی پورا روج پوجا کریں اس کے بعد آپ گولی چاہے اتی وڑی ہو چاہےتی وڑی ہو چاہے تی وڑی ہو چاہے اتی وڑی ہو چاہے اتی وڑی ہو Dé ghaut جو مل جائے آپ کو آپ کے شہر اس کے بعدjun اکر خرید کرنے کے بعد روج آپ کو رہو کی اچھتی کا پاتھ کرنا ہے اس چندن کی گولی کو وہاں سے اٹھا لے اور اپنے سفید رنگ کے دھاگے میں پیروکر اپنے گلے میں پہل لیں آج یہ اپائے کرنے سے آپ کو گھر بیٹھے کسی ویدیشی کمپنی کے لیے پار ٹائم جاپ کرنے کا اچھا عصر پرابت ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس شتروں کے سنکھہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو آج سوہ کلو جو یا گیہوں کے دانے لیجئے اور گھر کی دکشن پسچم دشا کے کونے میں کسی بھاری بوز کے نیچے ان جو یا گیہوں کے دانوں کو اچھے سے دبا کر رکھ دیجئے اور انہیں اگلی بار شتوکہ نکشتر آنے تک ایسے ہی رکھا رہنے دیجئے جب اگلی بار شتوکہ نکشتر آئے تو ان جو یا گیہوں کے دانوں کو وہاں سے نکال کر کسی دھرمستھل یا مندر میں دان کر دیں یاد دلا دوں کہ اگلی بار شتوکہ نکشتر دو مارچ کو پڑے گا آج یہ اپائے کرنے سے آپ کے آس پاس شتروں کے گنتی اپنے آپ کم ہو جائے گی تو یہ تھی چرچہ پریخی یوگ رب یوگ اور شتوکہ نکشتر کی امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا فائدہ جلو اٹھائیں گے